بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا تو آج ہم شروع کرتے ہیں مائیگروسافٹ ایکسل مائیگروسافٹ ایکسل ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے جس میں ہم اپنا آرزمرا کا حساب کتاب کر سکتے ہیں کوئی بھی مطلب ہمارے پاس پیسے آتے ہیں کہاں پہ خرچ ہوتے ہیں اس کا حساب کتاب ہم رکھ سکتے ہیں تو بیسیکلی ایکسل ایک اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر ہے تو شروع کرتے ہیں کہ ایکسل کو کیسے کھوڑا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس وینڈو سیون ہے تو آپ نے جیسے ہی سٹارٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ اپشن آرہا ہے سائج پروگرام اینڈ فائلز تو یہاں پہ آپ ایکسل لکھ لیں تو دیکھیں مائیگروسافٹ ایکسل دوہزار درس آگئے آپ کے پاس آپ کلک کریں تو ایکسل اوپن ہو گئے ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کلک کرنے سٹارٹ پہ اور یہاں پہ رن میں آ جانے اور رن میں آپ لکھیں ایکسل انٹر کریں یا اوکے کر لیں تو ایکسل کھل گیا ہے دوسرا طریقہ آسان اگر آپ کے پاس یہاں پہ رن نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کیبورٹ سے وینڈوز آر پہ مطلب وینڈو کا بٹن دبا کے رکھیں اور آر دبائیں تو رن خود بہت کھل گیا ہے یہاں پہ آپ لکھ لیں ایکسل اوکے تو ایکسل کھل گیا ہے یہ ہو گیا ہے ایکسل ورکشیٹ اس میں آپ نے یہ دیکھیں آپ کالم نمبر اے کالم نمبر بی کالم نمبر سی یہ کالم ہے اور یہ رو ہے رو نمبر ون رو نمبر الیون رو نمبر ٹونٹی ون اور یہ جو ایک ہے جو یہ خانے نظر آ رہے ہیں اس کو سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کالم یہ رو اور یہ سیل یہ کون سا سیل ہے یہ ہے سی فائف یعنی کہ سی نمبر گولم ہے اور فائف نمبر رو ہے یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابھی آپ ای الیون نمبر سیل میں ہو بی ٹین نمبر سیل میں ہو تو شروع کرتے ہیں کوئی اکاؤنٹ یہاں پہ ہم نے لکھا پچاس یہاں پہ لکھا دس یہ ہو گیا اسی یہاں پہ ہو گیا تیس مطلب ہے ایک دوسرے سے دور دور ہیں اور آپ ان کو جمع کرنا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ ہے آپ کی بورڈ سے ازی کل ٹو کا بٹن دبائیں مساوی کا اور کلک کریں 50 پہ تو 50 ہے سی فور میں یہ ریکھیں سی نمبر کولم اور فور نمبر رو اس کے ساتھ ہم نے پلس کرنا ہے تو کی بورڈ سے پلس کا بٹن دبائے دس اور یہ دس ہے ایچ ایچ پلس آر کے سیکس پلس ایم تھرڈین انٹر کریں کی بورڈ سے تو آپ کو کمپیوٹر بتا رہا ہے کہ یہ سارا ڈیٹا ایک سو ستر ہے ابھی آپ بات میں اگر چینج کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ پچاس نہیں پانچ سو ہے تو چھ سو بیس ہو گئے یہ سو ہے تو سات سو یہ آٹھ سو ہے تو چودہ سو تیس یہ تین سو ہے تو سترہ سو ہو گئے اگر آپ اس میں کوئی بھی چینج کرتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ڈیٹا جو فارمول ہے وہ چینج ہو رہا ہے اچھا یہ تو مطلب پھر سے آپ دیکھ لیں ایکوائل پانچ سو جمع سو جمع ایٹ سو جمع تین سو اور پھر کی بورڈ سے انٹر کریں تو وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سارا ڈیٹا سترہ سو ہے اگر دیٹا ایک دوسرے سے دور ہے ابھی یہاں پہ ہم لکھتے ہیں پانچ سو انیس سو اٹھارہ سو بارہ سو اکیس سو اٹھائیس سو پچیس سو چودہ سو بارہ مطلب بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ بھئی ہم نے اس کو بھی جمع کرنا ہے تو جمع کرنے کے لئے ابھی ہم نے کیا کرنا ہوگا یہ تو ایکوال اور جمع کرنے سے تو رہا کے ہم کہتے ہیں کہ ایکوال پاندرہ ہزار جمع انیس ہزار جمع اٹھار یہ تو کافی ٹائم ویسٹ ہوگا اور اگر اسی طرح یہ سو انٹریہ ہوں دو سو ہوں تین سو ہوں پھر اسان طریقہ کون سا ہے آپ نے کیوورٹ سے آلٹ کا بٹن دبانا ہے آلٹر کا اور اس ایکل ٹو دو مرتبہ دبائیں آلٹ اور پھر اس ایکل ٹو ایک اور پھر دو مرتبہ تو تین لاک دس ہزار آگئے آسان طریقہ ہے آلٹر اور پھر اس ایکل ٹو انٹر کریں دیکھیں آلٹ اس ایکل اور پھر انٹر کریں پھر سے دیکھیں آلٹر کا بٹن دبانا ہے اس ایکل ٹو اور پھر انٹر یا پھر آلٹ کا بٹن دبا کے اس ایکل ٹو کو دو مرتبہ دبانا ہے ایک دو لیکن ساتھ میں آلٹ کا بٹن دبا کے رکھنا ہوگا اس ایکل ٹو کو دو مرتبہ دبانا ہوگا آلٹ دبا کے رکھنا ہے اس ایکل ٹو کو ایک دو تو وہ جمع ہو گیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارا ڈیٹا یہاں پہ جمع ہو جائے فرس کریں یہ سیلری ہے اچھا سیلری ہے اور یہاں پہ میں نے کہا ٹوٹل سے لگے ساری سیلری کتنی ہے تو کیا کرنا ہوگا آسان طریقہ ہے آلٹ کا بٹن دو مرتبہ نہیں دبانا ایک مرتبہ آلٹ کا بٹن دبا کے اور ایک وال ایک مرتبہ تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کمپیوٹر کہ ہم جمع کریں گے یہاں سے اس سائیڈ پہ اس طرح سے جمع کریں گے آپ انٹر کریں تو اس نے کیا کر لیا پاندرہ ہزار کو جمع کر لیا اور ساتھ میں اس سیل کو بھی جمع کر لیا اس میں چودہ ہزار فرض کریں لکھا ہوا ہے تو انتیس ہزار ہو گیا بارہ لکھا ہوا ہے تو ایک تالیس ہو گیا لیکن ہمارا مقصد اس سائیڈ سے جمع کرنا نہیں تھا ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ساری سیلری ہے یہ جمع ہو جائے تو آپ نے پھر آلٹ اسیگل ٹو ایک مرتبہ دبا کے سیلیکشن کمپیوٹر کو بتا دینیے کہ بھئی میں تو چاہتا ہوں کہ یہ والا ڈیٹا جمع ہو جائے تو ابھی آپ انٹر کریں تو تین لاکھ دس ہزار آگے پھر سے دیکھیں آلٹر اسیگل ٹو ایک مرتبہ سیلیکشن اور پھر انٹر کریں تو تین لاکھ دس ہزار آگے اگر یہاں پہ بھی آج جمع کرنا چاہتے ہیں یہ ریکھیں یہاں پہ جب آپ آلٹ اسیگل ٹو کرتے ہیں تو کمپیوٹر آپ کو بتا رہا ہے جو ہم فارمولا لگا رہے ہیں اس کے لیف سائٹ پہ ڈیٹا ہے تو وہ اس کو جمع کرے گا اور اگر یہاں پہ ہم کوئی فارمولا اپلائی کرتے ہیں تو اس سے لیف سائٹ پہ کوئی ڈیٹا نہیں ہے اوپر کوئی ڈیٹا نہیں ہے تو یہاں پہ سیلیکشن بلکل نہیں آئے گی سیلیکشن نہیں آ رہی بلکہ 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 خالی جگہ آ رہی ہے بریگٹ کے اندر تو آپ نے کمپیوٹر کو بتا دینا ہے کہ یہ اور پھر انٹر تو تین لاکھ دس ہزار آگیا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ابھی آگے چلتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس اور پھر پرسنٹیج جگہ بڑھا دی اپٹین مارکس ہو گئے آٹھ سو اور ٹوٹل مارکس گیارہ سو تو کیا پرسنٹیج آتی ہے ہماری اس کے لئے فارمولہ جو بھی فارمولہ آپ اپلائی کرو گے ایکوال لازمی لکھنا ہوگا اس کے ساتھ تو آپ نے ایکوال لکھا اور پھر آپ ٹین مارکس آٹھ سو ہیں اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں ٹوٹل مارکس پہ اور ضرب دیں سو کے ساتھ کیونکہ پرسنٹیج نکالنی ہے تو سو سے ہی نکالنی ہوگی انٹر کریں آپ تو یہ سیونٹیٹو پوائیٹ سیون پرسنٹ مارکس آگئے ہیں پھر سے دیکھیں آپ ایکوال آپ ٹین مارکس کیبورٹ سے ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس اور مرڈیپلائی بائی ہنڈریٹ انٹر کریں وہ آگے آپ کے پاس اچھا اگر ایک دوسر طریقہ بھی ایکوال اپ ٹین مارکس مرڈیپلائی بائی ہنڈریٹ اور ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل مارکس سیم طریقہ لیکن آگے پیچھے کر لیا ہم نے اس کو انٹر کریں تو سیونٹیٹو پوائنٹ سیونٹ پرسنٹ مارکس ہو گئے آپ کے اچھا ابھی آسان ہو گئے آگے کے لئے ساتھ سو چالیس ہیں اور یہاں پہ چھ سو پانچ سو ستر چار سو پچاس اور جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ آپ یہاں سے ڈریک کریں تو سب کے ساتھ آ جائے گا کیسے کرنا اس کو گیارہ سو پہ کلک کر کے کونے پہ آ جائیں جب آپ کونے پہ آتے ہیں تو جو پلس کا نشان ہے وہ چینج ہو گیا یہاں پہ دیکھیں موٹا سا ہے پلس کا نشان اور اگر آپ کونے پہ آ جاتے ہیں تو پلس کا نشان بلیک کلر میں وہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کلک کریں اور ڈریک کر کے نیچے لے آئے تو گیارہ سو سب کے ساتھ آگئے ابھی پرسنٹیج کو بھی آپ اسے کلک کر کے کونے سے پکڑ کے سب کے ساتھ لے آئے تو ان کی پرسنٹیج خود بہت آ جائے گی یہ ہو گئے فیفٹی ون فیفٹی فور سسٹی سی ون اور اگر آپ کہتے ہو گئے نہیں یہ تو نو سو پچاس ہے تو ایٹی سکس پوائنٹ تھری پرسنٹ آگئے ہیں اس کے آگئی ہے اس کی سمجھ چلتے ہیں آگئے اگلی کمانڈ اگلا فارمولہ ہمارے پاس سیل کر لیا میں انہیں فرض کریں علی نے کوئی چیزیں دیئے تیمور کو کہ بھئی آپ یہ چیزیں بیچو تو تیمور نے وہ چیزیں بیچ دیئے کتنے کی پانچ سو روپے روپے کی اچھا تیمور اور علی کا آپس میں معایدہ ہوا ہے کہ بھئی علی نے کمیشن دینا ہے تیمور کو کتنا کمیشن دینا ہے کمیشن دینا ہے پانچ روپے یعنی کہ تیمور جو بھی چیزیں بیچے گا سو میں سے آپ نے اس کو پانچ روپے کا کمیشن دینا ہے تو ابھی تیمور نے چیزیں بیچ دیئے کتنے کی پانچ سو روپے کی تو کتنا کمیشن بن گئے تیمور کا سو میں سے پانچ دو سو روپے میں سے دس تین میں سے پندرہ روپے چار سو میں سے 20 روپے اور 500 میں سے 25 روپے تو نیٹ یہاں پہ کمیشن جو آرہا ہے وہ 25 روپے ہے تیمور کا تو یہ فارمولیہ سے اپلائی کرنا ہے ہم نے equal جو سیل آپ نے کیا ہے ملٹیپلائی کر دیں اس کو اپنی کمیشن کے ساتھ اور ڈیوائیڈ کر دیں 100 میں سے 100 میں سے کیوں کیوں کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ 5 روپے میں آپ کو دوں گا علی نے تیمور سے کہا کہ میں نے آپ کو 5 روپے دینے کتنے میں سے 100 میں سے تو ڈیوائیڈ بائی 100 کرنا ہے آپ نے انٹر کریں 25 آگے ہے پھر سے آپ دیکھیں equal 500 ضربے 5 جو کمیشن ہے اور تقسی میں 60 یہ 60 کا کیا مطلب ہوا جو 5 روپے علی دے گا تیمور کو وہ 60 میں سے دے گا یعنی کہ جو تیمور جب چیزیں بھیجے گا 60 روپے کی بھیج دیں تو اس کا 5 روپے کا کمیشن ہو گیا یا پھر ویسے تو یہ 100 روپے ہی ہوتی ہے بات تو آپ 100 لکھ لیں انٹر کریں تو 25 روپے اب چیک کرتے ہیں 25 ازار کا سیل کر دیا تیمور نے تو یہ 1250 روپے اس کے ہو گئے اور اگر کمیشن ہے 3 روپے تو 750 کمیشن ہے 2 روپے تو 500 1.5 یعنی کہ 1.5 روپے تو 375 روپے بن گئے اور اگر 1 روپے تو 250 ہو گئے ٹھیک ہے اسی فارمولے کو ہم ذرا آسانی سے کرتے ہیں میں نے کابی کر کے نیچے پیسٹ کر دیا اچھا کمیشن ہے 2 روپے لیکن 2 کے ساتھ میں نے کی بورٹ سے پرسنٹیج کی علامت بھی لگا دی ہے کمیشن 2 روپے لیکن ساتھ میں میں نے پرسنٹیج کی علامت بھی لگا دی ہے ابھی جب ہم نکالتے ہیں تو کیسے ہوگا ایکول سیل ضربے کمیشن تقسی میں 100 کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم نے 2 کے ساتھ پرسنٹیج کی علامت لگا دی ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو 2 روپے ملے ہیں وہ 100 میں سے ملتے ہیں تو آپ انٹر کریں تو پانچ سو آگئے ایک تو 250 آگئے 50% تو 12500 تین روپے تو 750 ہوگئے ٹھیک ہے آگئے اس کی سمجھ کافی اتنا کہ چلتے ہیں آگئے Surely تو بیگو کافی خوش آگئے ہم آپ روپے آگئے hug ہم تو روپے